نیپال کی ترائیوں سے ایتھیوپیا اور دکشن افریقہ تک کی دھول چھاننے پر پتا چلتا ہے کہ کس طرح کسطوری مرک پھانسے جاتے ہیں بھیل کا شکار کیسے ہوتا ہے گند بلاو کو کیسے قید رکھا جاتا ہے مدھپورو کے ریگستانوں سے کینیڈا کے برفیلے میدان تک ناپنے پڑے تب جا کر پتا چلا کہ شاندار فرکوٹ کو ان کے قدرتی مالکوں سے چھیننے کے لیے کیسے کیسے گھنونے طریقے اپنا جاتے ہیں یہ کہانی ہے اس پرشن میمنے کی چھوٹی سی زندگی کی جسے جنم کے کچھ ہی گھنٹوں بعد بڑی بے رحمی سے قتل کر دیا جاتا ہے کیونکہ فیشن اس کے نازک خوبصورت گھنگرالے بالوں کے لیے اونچی سے اونچی بولی لگانے کو تیار ہے پچاسی پرتشت میمنوں کو جنم کے پہلے یا دوسرے ہی دن مار ڈالا جاتا ہے اس بے رحم کاروبار میں دیر کرنا مہنگا پڑتا ہے دو دن بعد میمنے کے گھنگرالے بال سیدھے ہونے لگیں گے اور میمنے کی کھال کی قیمت گھٹ جائے گی اپنے کسی بھائی ہی کی طرح اسے بھی جنم ستھل پر ہی اور شاید ماں کی آنکھوں کے سامنے ہی مار ڈالا جائے گا ہر سال دنیا میں کروڑوں میمنوں کی کھالیں اتاری جاتی ہیں میمنے گننے کا ایسے گھنونا طریقہ بھلا اور کیا ہو سکتا ہے مہنگی کھال تو نکالی جا چکی ہے پر میمنے کے سر کی قیمت کچھ بھی نہیں یہ میمنہ دنیا میں آیا ہے تو صرف چند گھنٹوں کے لیے ایسے پچیس اور میمنوں کی کھالوں سے بنے گا صرف ایک پرشن لیمکوٹ اب اس نننی کھال کا لمبا سفر شروع ہوا ہے کسی سیٹ کی کلائی پر لپٹنے یا کسی امیر کے سر پر سورنے سے پہلے اسے کارخانوں میں پکایا اور تیار کیا جاتا ہے جلد ہی مالک اور سوداگر کی نگرانی میں کھالوں کی سلائی ہوتی ہے انہیں تسلی ہے کہ اس سال انہیں گھنگرالی کھالوں سے کافی کمائی ہوگی پرشن میمنوں کا ورثہ بس اتنا ہی ہے نننے گھنگرالے بالوں والی یہ ہیٹ دنیا میں فیشن کی نشانی ہیں ویسے کسی مرے ہوئے بچے کی کھال کو سر پر لپٹنے کا خیال جنگلی لگے گا پر یہ ہیٹ پہننے میں شان سمجھی جاتی ہے تھوڑی کھچائی کے بعد ہیٹ من چاہے آکار میں تیار ہو جائے گی ہمارا پرشن میمنہ تو ہیٹ بن گیا دوسرے میمنے کوٹ یا فیشن کے انہیں سازو سامان بن گئے لیکن بہترین سے بہترین کاری گریب ہی ان کھالوں کو اتنی لبھاونی نہیں بنا سکتی جتنی لبھاونی یہ اپنے اصلی نننے مننے مالکوں کے شریر پر لگتی یہ ظلم دور دراز کے علاقوں میں ہوتے ہیں یہ سوچ کر ہم خود کو دلاسہ نہیں دے سکتے یہ مینک بریٹش ہیں یہ برٹن میں جنمے پلے اور وہیں ان کی خال اتاری گئی اب بھارت میں بھی اس کی شروعات ہونے والی ہے مینک یعنی اود بلاو کفار میں ہتیا کا گھنونہ پن نازی ہتیا کان سے ٹک کر لے سکتا ہے مینک چھوٹے چھوٹے پنجروں میں قائد رہتے ہیں جن کے پاؤں تلے ہوتی ہیں تار کی جالیاں بوتلوں میں کلورو فارم سے بھیگی ہوئی روئی رکھ کر ان میں مینک کا مونڈ ڈال کر انہیں مارا جاتا ہے اگر بوتلوں میں ہوا جانے کی گنجائش ہو تو وہ بے ہوش ہو جائیں پرنتو ایسی گنجائش نہ ہونے کے وجہ سے مینک کا دم کھڑ جاتا ہے اور وہ چھٹ پٹا کر مرتے ہیں ایک مینک کوٹ میں تیس سے ساٹھ کھالیں لگتی ہیں تو اندازہ لگائیے کہ دنیا میں بے رہم لوگوں کی سنکھیا کتنی ہوگی کچھ لوگوں کو لوگوں پسند ہے جسے فرک فارم میں چھے مہینے کے عمر میں قتل کر دیا جاتا ہے کہتے ہیں کہ لوگوں جب پہلی سردیاں دیکھ رہی ہو تب اس کی کھال اتارنے پر وہ سب سے بڑھیا ہوتی ہے یہ ہے بلو فاکس نسل کی لومڑی ایک چھوٹے سے پنجرے میں قید موت سے بھی زیادہ تکلیف دے زندگی جیتی ہوئی لگ بھگ بیس لاکھ لومڑیوں کی کھالیں ہر سال بازاروں میں بیچی جاتی ہیں یہ ہے زمبابوے یہاں کے اس فارم میں اونچے قسم کے فیشن کا مال تیار ہوتا ہے فی الحال ہم اسے مگر مچ کہہ سکتے ہیں پر اس کی صورت بدلنے میں دیر نہیں لگے گی اس اونچے قسم کے کچھے مال کے منزل ہے اونچے مہنگے فیشن بازار مگر مچ کی گردن سے پونچ تک پھیلی نچلی سفید کھال چمڑا ادیو کے لیے بہمولیا ہے مگر مچ جب تین سال کا ہو تب اسے مارنے میں سب سے زیادہ منافع ہوتا ہے جیتے جاگتے جیو کو مار کر بیلٹ بٹھوے بیگ یا بوڑ بنانا کیا صحیح ہے؟ مگر مچ پالن کیندر اب بھارت میں بھی کھل چکے ہیں ماسوم کومل آنکھوں والے ننے پرانی سیل پر کسے پیار نہیں آئے گا پر ایسے بھی شکاری ہیں جو نقد پیسوں کے بدلے انہیں پیٹ پیٹ کر مارنے کے لیے راضی ہیں یہ شکاری ہیں کینیڈا، نوروے اور دکشن افریقہ کے سیل کی کچھ نسلیں ختم ہو رہی ہیں پھر بھی ان کا قتل عام جاری ہے کینیڈا کے اس شاند برفیلے کشیطر میں سناٹا ہے موت کا اور شیطل سفید برف پر بہ رہا ہے گرم تازہ خوم کاش سیل کے نادان بچے جان پاتے کہ ان پر کیسا ظلم ہونے والا ہے لیڈی ڈاوڈنگ کہتی ہیں آپ میں سے کوئی ان اتیاجاروں کو سچمچ زیادتی مانے تو بیوٹی وزاوٹ کرولٹی آپ کو وکلپوں یعنی سبسٹیٹیوٹس کی تلاش میں مدد کر سکتی ہے تاکہ یہ گھنونہ کاروبار کم ہوتے ہوتے دھیرے دھیرے ختم ہو جائے چناؤ آپ کو کرنا ہے شاید اپنی نظروں سے دور ہونے والے ظلموں پر ہمیں چنتہ نہیں ہوتی یا شاید ہم سمجھتے ہیں کہ جانوروں کو درد نہیں ہوتا یا ہمیں اس کی پروانہ ہو لیکن ہمیں اپنے اسططو کی رکشہ کے لیے تو سوچنا ہی ہوگا سانپ اور گوھ چاہے سندر نہ ہو پر اپیوگی تو ہیں بھارت میں انہیں بے رہمی سے مار کر ان کی خال نکالی جاتی ہے پہلے ہر سال بیس لاکھ ڈالر کی خالے نریات ہوتی تھی اب چاہے دیر سے ہی سہی سرکار نے تو نریات پر روک لگا دی ہے لیکن چوری چھپے نریات اب بھی جاری ہے کھونکھالوں کا ایکسپورٹ ہر سال موج شوق کے لیے ہم جنگل کے قریب پانچ کروڑ جیو جنتوں اور جانوروں کی جان لے رہے ہیں اتنی لاشوں کی دھیر پر اکتی ہماری کل کی صبح کیسی ہوگی یہ کسے پتا ہے تو اب اگلی بار نیا کریم امپورٹڈ پرفیوم یا کھال کا سامان خریدنے سے پہلے ذرا سوچئے چھٹ پٹاتی ہوئی ویل کے لیے نہ سہی اپنے بچے کے قتل کی گواہ بنتی ہوئی ماں کے لیے نہ سہی کم سے کم اپنے لیے تو سوچئے ہو سکتا ہے آپ کے ہاتھ کی چیز ہی وہ آخری چیز ہو جس سے پرکرتی کا سنتولن بگڑ جائے اور کوئی اندیکھا ہاتھ ہماری قبر کی سمرتی شلاء پر لکھے یہاں سویا ہے منوش سنسار کا سب سے ظالم بناش کرتا اند میں اس نے اپنا ہی وناش کر لیا موسیقی